تعلیمی سال کے آغاز پر کرونا وائرس کی وبا سے طلبہ و طالبات کو محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں میں تو چھٹیاں ہیں لیکن گھروں میں بیٹھے بچوں کا تعلیمی خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے احکامات پر اسکول انظامیہ پہلی جماعت سے لے کر آٹھویں جماعت کے طلبہ و طالبات کو گھر گھر جا کر کورس کی کتابیں تقسیم کر رہی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق طلبہ کو ان کے گھر کی دہلیز پہ کتب کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے نائنٹی فائی پرسنٹ سے زائد بچوں کو اب تک کتابیں تقسیم کی جا چکی ہیں فردر ایک سے دو روز میں باقی ماندہ بچوں کو بھی کتب جاری کر دی جائیں گی لاکڈاؤن کے دوران گھروں پر کتابیں پہنچانے کا مقصد بچوں کے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھنا ہے اسکول انظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں والدین پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھتے ہوئے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر زیور تعلیم سے آرازتہ کریں تاکہ بچے اپنا تعلیمی خسارہ پورا کر سکیں عبدالستارنجوم کبیر والا